بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعکد ہوا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ بارشوں اور سہلاب میں زیلہ انتظامیہ کے جانب سے بہترین حکمت عملی کے باعث بڑے جانی اور مالی نقصان سے بچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پران ندی میں شگافت پڑنی کے باعث ایک رات میں بارہ دہات کے پینتیس سو افراد کو ریسکیو کیا گیا اس طرح مختلف اوقات میں ریسکیو کر کے تیس ہزار سے زائد لوگوں کو خیمہ بستی میں ٹھہرایا گیا انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد ہے کہ جو دہات رہ گئے ہیں ان میں امدادی سرگرمیوں شروع کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں ان کا مزید کہنا تھا کہ زیلہ اور متلکہ محکموں میں کام کرنے والی تمام انجیوز اور آئی انجیوز کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں معلومات کا تبادلہ کرتے رہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس عمل میں زیلہ انتظامیہ ہما وقت آپ کے ساتھ ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ کچھ دہات سے اطلاعات ہیں کہ وہ راشن بیک کو جواز بنا کر اپنے معصوم بچوں کو پولیو کے خطرے دینے سے انکار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان دہاتیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے خطرے دینے سے انکار نہ کریں ان معصوم بچوں کی صحت کا خیال کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زد کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچے اجلاس میں تمام انجیوز اور متلکہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی